اسلام علیکم دوستو آج کی میری یہ ویڈیو جس خواتین حضرات کے حوالے سے ہونے والی ہے کافی ایسی خواتین حضرات ہیں جن خواتین حضرات نے بینظیر انکس سپورٹ پرام کی جانب سے سات ہزار روپے کی حکومت کی جانب سے نئے قسط حاصل کی ہے لیکن وہ خواتین حضرات حکومت کی جانب سے ایک اور نئے قسط پچیس ہزار روپے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے ہرگس کپ نہیں کرنا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے تمام غریب اور مستحی خواتین حضرات کو سات ہزار روپے کی قسط کے ساتھ پچیس پچیس ہزار روپے کی نئے قسط دینے کا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہو چکا ہے کافی دوستوں کو تو پچیس ہزار روپے کا میسج آ چکا ہے لیکن کافی ایسی خواتین حضرات ہیں جن خواتین حضرات کو کوئی میسج بھی محصول نہیں ہو اور ساتھ ساتھ ان کو حکومت کی جانب سے کوئی ایسی کال بھی نہیں ہے اس کے ذریعے ان کو بتایا جائے اگائی دی جائے کہ آپ اپنی امداد کو کسی بھی قریبی سینٹر سے جا کر محصول کر سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریل اور ایتھینٹک انفارمیشن شیئر کی جائے گی کس طرقے کار کے ذریعے آپ اپنے گھر بیٹے اپنے موبائل کے ذریعے اپنی امداد کو چیک کر سکتے ہیں وہ بہت ہی آسانی طریقے کے ساتھ لیکن میں آپ کو بتا دو یہ جو نئی جو امداد دی جاری ہے چند ایسے لوگ ہیں جن کو یہ امداد دی جائے گی پچیزار روپے کی نئی کس لیکن یہ کن کن افراد کو یہ کس دی جائے گی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹ سے گزارش بھی کروں گا اگر آپ شنل پر نئے ہیں تو آپ نے لازمی شیئر کو سبسکرائب کر دینا ہے تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ جن خاندانوں کو اساس امجنسی کیش پرمک کی جانب سے یا پھر بینظیر ان کا سپورٹ پرمک کی جانب سے سات ہزار روپے کی نئی کس مل چکی ہے تو وہ خاندان حکومت کی جانب سے جو نئی کس پچیس ہزار روپے کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خاندان کام کیا کریں انہوں نے ایک ویب پورٹل کو سرچ کر لیتے ہیں وہ ویب پورٹل کا جو جورل ہے لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دی آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کو یہ پورٹل بہت ہی ازیلی مل جائے جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد وہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے وہاں پر اپنا شناکتی کا نمبر ایڈ کرنا ہے نیچے آپ سے کچھ چند انفارمیشن اور پوچھیں وہ ساری ساری انفارمیشن آپ نے ان کو فرام کر دینی ہے اور کرنے کے بعد آپ نے جمع کرے پی جیسے کلک کریں گے فوری طور پر وہ آپ کے نام کو دوبارہ پھر چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد آپ کی جو کیسٹ ہوگی آپ کی جو امداد ہوگی وہ آپ کے ایک آکانٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ انہی علاقوں میں یہ امداد دی جائے رہی ہے جنہی علاقوں میں بہت زیادہ فلڈ آیا تھا یعنی بہت زیادہ پانی آیا تھا اور ان کی وجہ سے کافے سے گھر تھے جو پانی میں بہ گئے تھے لیکن کافی ایسے بھی گھرانے تھے جو بچ گئے تھے جو گھرانے بچ گئے تھے ان کو یہ امداد نہیں ملے گی یہ ان خرانوں کو امداد ملے گی جو گھرانے پانی کے لپیٹ میں آ گئے تھے ان کو پہلے امداد نہیں دی جاری تھی لیکن اب یہ امداد تقسیم ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر آپ واضح طور پر ایک محصبت دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں واضح طور پر یہ چیز لکھی ہوئے ہیں کہ آپ بین ازید کفالد پرام میں آپ آہل ہیں لیکن آپ کو حکومت کی جانب سے آپ کو ساتھ ہزار روپے کی امداد مل چکی ہے یا پھر آپ کو فلڈ ریلیف کے طور پر پچیز ہزار روپے کی امداد مل چکی ہے آپ کسی بھی قریبے سینٹر سے جا کے مصول کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فلڈ ریلیف کے جو پچیز ہزار روپے کی امداد ہے وہ دی جاری ہے نیک اس کے طور پر ادر وائز آپ کی جو ساتھ ہزار روپے کی امداد ہے وہی آپ کو مل رہی ہے اور نئی جو کیست ہے انشاءالا وہ نیکس میں سے سٹارٹ ہو جائے گی ملنا تو امید مقتصاص سے اپگری مقتصاص